اسلام علیکم ناظرین آپ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنانے لگی ہوں سوئیاں دودھ والی سوئیاں جو کہ بہت ایزی بنتی ہیں اور بہت جلدی بنتی ہیں کیونکہ دیکھیں اس میں ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور دیکھیں سب سے پہلے میں نے دودھ ڈالا دودھ گرم کرنے کے لئے رکھا ہے اور دودھ میں میں نے ساتھ ہی چینی ڈال دیا ہے حسبے ضرور چینی ڈال دیا ہے جتنی آپ کو چاہیے ہو اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے آپ ڈال لیں یہ دیکھیں میں نے دودھ گرم کر لیا ہے اور دودھ جب میں نے گرم کر لیا ہے تو میں نے ساتھ ہی چینی ڈال لیا ہے چینی کے بعد میں نے یہ سوئیاں ڈال دیا ہے ٹیک ہے یہ آپ کو نظر تو آل ہوں گی نا یہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں دیکھیں دودھ کم زیادہ ہو سکتا ہے اور اس میں سوئیاں بھی آپ اپنے حساب سے ڈالیں ٹیک ہے جتنی کچھ لوگ گاڑی پساند کرتے ہیں کچھ لوگ پتلی پساند کرتے ہیں دودھ ہی دودھ اس میں ہو اور کچھ کم دودھ والی پساند کرتے ہیں جس طرح کی آپ کو پساند ہو آپ بنائیں لیکن یہ بہت اچھی ریسپی ہے اور دودھ والی چیز اس کو نہیں پساند ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بڑے بزرگ بھی جو ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ سبی کی فیوریٹ ہوتی ہے سبی کی فیوریٹ ہے یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑی دیر میں اس کو ڈھاکتا ہوں گی اس کو میں نے ڈھام دیا تھوڑی دیر کیونکہ یہ تھوڑا سا میرا دلہ کے اس کو اُبال آئے اور یہ جلدی سے پک جائیں اور ٹائم کی بچت ہو جائیں اور اس نے دیر میں ہم وہ تھوڑی سی یہ دیکھیں یہ میں نے گری لییا اس کو کٹ لیتے ہیں یہ سوئیاں ہوتی ہیں یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اور کوئی بیمار ہو تب بھی یہ ہی یوز کی جاتی ہیں یہ خزم ہو جاتی ہیں اور جب یہ کچھ بھی نہ کھانے کو جی چاہے آپ کو بھوک لگی ہو آپ کا جی چاہ رہا ہو کہ آپ کو کچھ بنا لیں تو آپ یہ دودھ والی سوئیاں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کی امیدیت کہہ رہی ہیں کہ بھئی مجھے دودھ والی سوئیاں آج بنا جاؤ تو اگر آپ یہ دیکھیں گے اور اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ پلیس ضرور اپنے گھر میں بنائیں بچوں کو بنا کر دیں خود بھی بنا کر کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں کھائیں اور آج میں دل ہے چنے کا کھلاو بنانے کو ہو جائے ثگی دیر میں بناوں گی یہ دیکھیں آپ دیکھیں بائل آ گیا ہے اس میں میں تھوڑا سا چمچ لاؤں گی چمچ چلا اس میں اور اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کروں کہ اس میں چینی بھی ہے یا نہیں یہ دیکھیں آپ میں چیک کیا میں آنچ چھوڑی سی کام کرنے لگی ہوں اس میں میں تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کروں اس میں کوئی چینی وغیرہ بھی ہے یا نہیں یہ میں بلکل سمپل بنا رہی ہوں کوئی اس میں ونیلہ ایسا یا کوئی ایسی ویسی کوئی چیز نہیں میں ڈال رہی ہے کیونکہ جو چیز سادہ ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی چینی کام ہے میں تھوڑی سی چینی اور ڈالوں گی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی ڈش بناوں جو بھی بناوں بلکل سادہ بناوں یہ دیکھنے آپ اور میرے گھر میں جو ہے نا وہ زیادہ کشمش اور یہ وہ مدد میں جو میواجات ہوتے ہیں یہ نہیں ترے پسان کرتے ہیں پلکل سادہ جو ہے نا یہ سوئیاں پسان کرتے ہیں اب اس کو میں نے تھوڑ دیر اور ڈاپ دیا ہے دو چار منٹ کے لیے اور اب آپ یہ دیکھیں اس کو یہ کوکو نٹ کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں آم میں تو پھر گری کہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو کوئی ریسپی بنانی آتی ہے تو اور میسہ شیئر کریں یہ آپ مجھے بتائیں میں وہ بھی آپ کو بنا کے بتاؤں گی یہ میں نے جو ہے نا یہ کشمشتنی میں ڈال رہی اور بہتا میں نے یہ جو دیکھیں نا یہ میں نے جو ری کٹ دی ہے اس کو ادھے ساتھ اڈال رہی نہ دیا تاکہ اس کا بھی خود سکت کٹ آج ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں دور خشک ہو گیا اور اس میں میں یہ جو ری ڈال دی ہے اس میں پیسٹ آئے گا اب اس کو میں چولے سے چولے سے اتار دینے لگی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بلکل مطبع خوشک دودھ والی پساند کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا دودھو کچھ جو ہیں بہت زیادہ دودھ والی پساند کرتے ہیں یہ میں نے ورمسی لیے دی تھی یہ دیکھیں یہ نوٹل جو سمئیاں جو ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ بان کے تیار ہو گئی ہیں تو اب جو ہے کہ آپ جو ہیں ان کو گھر میں بنائیں ٹرائی کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکر اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ گرم گرم اب ہم کھائیں گے اور یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اب اس کو پلیز لائک کریں اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی